ہے لیکن آج بھی بھارت میں سنکرمنٹ کی در کافی کم بتا رہے ہیں اور آمیرکا کے مقابلے اتنا بڑا سمرت دیش ہے اس کے مقابلے ہم نے بہت بچا لیا جانے بھی بہت بچا لی ریکاوری بھی کافی اچھی ہو رہی ہے اس چیز کے لیے آوان کیا ہے کہ وہ پھر سے اس پر پنر بچار کریں اور آنے والے سمیہ میں اس سے بڑھ کر جو مصیبت اس دیش کے اوپر آنے والی ہے چاہے کورونا کا یہ دوسرا پرباؤ جو اب اب جو ہم نے لوگ ڈون کھولا ہے اس کے چلتے ہوئے جو اس میں مہماری اور بڑے گی اور ارث ویوستہ میں جو کمیاں آئیں گی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے بہت گمیرتہ کے ساتھ میں آواز شکتہ ہے کہ کیندر سرکار ماننی پردھان منتری جی ماننی بیت منتری جی پنہ اس کا وچار کریں اور کم سے کم اگر جو بیس لاکھ کروڑ کا وہ کیا ہو ہے واسطہ وکتہ میں ایڈیشنل دس کروڑ روپے دس لاکھ کروڑ کی اگر واسطہ وکتہ میں پیکج گھوشت کرتے ہیں تب جا کے ہم اس مہماری کے جو مار ہیں ہماری ارث ویوستہ پہ اور ہماری آج بھوکی اور بے روجگار جو جنتہ ہے ان کو اس سے کچھ رہات ہم دلا پائیں گے راجستان کی سرکار جو کی آپ کی پارٹی کی ہے اور آپ اس سرکار کے جو ایک طرح سے نرمان کرنے والے لوگوں میں سے ایک ہے اس میں تو کوئی دورہ نہیں یہ ایک آپچارک سوال ہوگا کہ کیا آپ اپنی پارٹی کی سرکار کے کیے گئے پریاسوں سے سنتوشتیں اور بیروڑا موڈل اور راجستان میں جس طرح بچاو کیا گیا ہو پائے گئے سب جگہیں تعریف ہو رہی ہے میں اس کو دورہ ہوں گا تو بھی کوئی بات وہی ہوگی جو کی سب جگہیں چل رہی ہے لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت کی اب تک کی جو بھی راجستان کی سرکار کی اپلبدی ہے جتنی محنت کی گئی راجستان میں مکہ منتری نے بارہ بارہ گھنٹے پندہ پندہ گھنٹے خود بیٹھ کر سانسدوں ودائکوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کر کے سوال پوچھے جواب مانگے پریشانیاں پوچھی اور اس کو ریکٹیفیکشن کیا آگلے دن دوسرے تیسے دن اور سب ورگوں سے رائے لی پجاریوں سے رائے لی مٹھوں سے رائے لی سب کام ہوئے اور اس کے لیے میں میں بھی تعریف کروں آپ بھی تعریف کریں اس کے آگے کیا کیونکہ جو کٹن سمیہ ہے وہ اب آنے والا ہے نوکنیوں سے نکالے جائیں گے لوگ تنخواہ نہیں ملی بہت سے جگہ پرائیویٹ سرستانوں میں اور کرونا کا بھی ایک ویسوٹ لوگ امید کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کھولنے کے بعد ہو سکتا ہے تو اب آگے کیا راجستان سرکار کرے کی ایک سوال دوسرا یہ ہے کی کیا کینڈر سے جو مدد چاہتی تھی راجستان سرکار آپ کی جانگاری میں کیا وہ مدد مل پائی یا نہیں مل پائی انیل جی میں اس کو اس پرکار سے آپ سے آپ کے اس جہاں پر آپ نے راجستان کی ابلدھی ہے راجستان کے نیترتو اور راجستان کے پرشاسن نے کیے گئے سفلتم پریاس اور اس کے چلتے ہوئے دے پردیش کی جنتہ کو ہر ور کو مل ہوئی راحت اور اس کے چلتے جو جو ہمارے وہاں کے نہ ہی صرف ماننی مکہ منتری اشوک گہلو جی اور ان کا ماننی منتری منڈل نے رادے نہیں کیا لیکن پرشاسن کے ہر عدی کاری ہر ور ہمارے جو ہمارے جو بھی سرکشہ کرمی ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں ہمارے پولیس کرمی ہوں چاہے ہمارے پبلک ڈسٹیویشن سے سسٹم سے سممندت ہمارے عدی کاری ہوں یا ہمارے وہاں کے جو دان داتا جو جو کی راجستان نے ایک مثال کے روپ میں ہمارے جو دان داتاوں نے آگے آ کر اور لوگوں کی جو سیوہ کی ہے وہ نشیت روپ سے اتحاس میں اور پورے دیش کے سامنے ایک مثال کے روپ میں قائم کی ہے اس کی میں نشیت روپ سے نہیں ہوں لیکن ہر وہ جو مانوطہ کے پرتی اپنی آثار رکھتا ہے اور جس مانوطہ کا پردرشن راجستان کی جنتہ نے اور راجستان کے نیترد نے کیا ہے اس کو نشیت روپ سے ہم سب کو اس کی پرشنسہ کرنی چاہیے اور اس کا انوکرن ان راجیوں نے اور ان لوگوں نے بھی کرنا چاہیے لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اگر جو پرشن آپ نے کہا کہ کیا کیندر سرکار کی سہیتہ پریابت تھی کیا کیندر سرکار نے اس میں پورے تو نہ ہی صرف راجستان میں لیکن آپ ادھارن کے طور پر کسی بھی راجے کو دیکھ لیے راجستان میں یہ کیوں کر پائے کیونکہ راجستان کا نیترد راجستان کے سمبانی مکہ منتری راجستان میں کر رہا ہے پرشاسنی ہمارے عدیقاری انہوں نے اس چنوٹی کو اس آنے والی مصیبت کو پہلے سے آنکھ لیا اور ہندوستان میں سب سے پہلے اگر لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کہیں کی گئی تو راجستان راجمی کی گئی اس پر سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ صرف گھوشنا ہی نہیں کیلکہ گھوشناوں کے سانسان آپ نے ابھی خود اپنے وقت اوے میں آپ نے ذکر کیا کہ بارہ سے اٹھرہ گھنٹے تک ماننی مکہ منتری جی اور ان کے سبھی ساتھی گھن رات دن ایک کر کر انہوں نے یہ کسی کی تاریف یا کسی کے سرڈیفیکیٹ کے لیے کاریے نہیں کیا ہے انیل جی میں آپ سے سپس کہنا چاہوں گا کہ یہ کانگریس کی جو کانگریس کی جو وچار دھارہ ہے جو کانگریس کا جو ہم سب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شہد دیش کے اوپر میں جب کبھی بھی یا مانوتا کے اوپر میں جب کبھی بھی کوئی کٹھارا گھات یا کبھی آفت آئی ہے تو یہ کانگریس اور کانگریس کی وچار دھارہ ہے جس نے اپنا سب کچھ تیاغ بلیدان محنت اور کڑی پریشرم سے اس سے اُبھرنے کے لیے لوگ کے ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو شانت سمودر میں جو جہاج کا کیپٹن ہوتا ہے تو ہر کیپٹن کو ایک بہت اچھا کیپٹن مانا جاتا ہے جب سمودر شانت ہوتا ہے لیکن جب سمودر میں اوفان آتا ہے جب سمودر میں موسم بگڑتا ہو اور سمودر اوفان پر ہوتا ہے اور اس سمیں جو کیپٹن اپنی ناو کو اور اپنے ناو میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جان جان کی رکشہ کرتے ہوئے نہ اپنے پرانوں کی جنتہ کی ہوئے جو اس سمودر سے کشنی کو باہر لاتا ہے وہ اصلی کیپٹن کہلاتا ہے اور میں کہوں گا کہ آج کے اس کورونا مہاماری میں جو جس پرکار کا توفان پورے راجستان میں آیا تھا اور اس سے جو لوگوں کا بچاؤ کرنے میں ایس کیپٹن کے روپ میں مانے مکھے منتری جی ان کے سبھی ٹیم کے سبھی لوگوں نے اپنی اپنی بھومی کا کا وہن جس پرکار سے کیا ہے وہ پرشن سنی ہے اور نشیت روپ سے کندر سرکار کو راجستان سے کچھ سبق لیتے ہوئے اور راجستان اور کانگرس ادیقشا سونیا گانی جی کے سجھاؤ مانے اشوک گہلو جی کے سجھاؤ کے آدھار پر جہاں پر ان نے بلکل نشپکچتہ کے ساتھ میں مانوتوں کو سامنے رکھتے ہو اور آنے والی اس چنوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سجھاؤ دیئے ہوئے ہیں راجستان کے ہتھ میں راجستان کی جرونتوں کو لے کر اور ساتھی ساتھ دیش کو آگے آنے والی اس پرستیتی سے اس بکٹ پرستیت سے ہم اور کیسے نکال سکتے ہیں اس کو بہت ہی امانداری کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں بینا کسی بھید بھاؤ کے ماننی پردھان منتری جی اور ہمارا جو کندر سرکار ہے اگر وہ ان سجھاؤں کو اور پہلے مانتی اور اس پر شروع سے جو ماننی راہل گاندی جی نے ایک چیتاؤنی پورے دیش کو دیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو چودہ فروری کو انہوں نے اس کے بارے میں ایک بستار میں اپنا سٹیٹمنٹ جاہر کیا تھا اور اس میں اس آنے والی مصیبت کا ہوئی اگھا کیا تھا جی جی بالکل اگھا کیا تھا اور دیکھئے یہ راجستان کے مکہ منتری اشوک گیلو جی کا ہیومن فیس تھا کے علاوہ واقعے میں کچھ راحت دینا چاہتے ہیں اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو کانگریس پارٹی کی اور سے ہمارے سم ماننی بھوت پورو ویت منتری چیزام برم جی کی اور سے ماننی منو سنگوی جی کی اور سے ماننی سرجے والا جی کی اور سے ماننی راشتیہ دکش سونیا گاندی جی کی اور سے راہل گاندی جی کی اور سے اور دیش کے اور ویدیش میں بیٹھے ہوئے ارثتر شاستریوں نے انیک جو سجاؤ دیئے ہیں جہاں پر آج ایمانداری کے ساتھ میں کندر سرکار کو اپنے آگے کی رن نیتی آگے کی ہمارا گائیڈ لائن آگے کا ہمارا بلوپرینٹ روڈ میپ کیا ہوگا اس پر لوگوں کو آشوستہ کرنے کی آوشکتہ ہے کہ ان مصیبتوں سے لڑنے کے لیے کندر سرکار راج سرکاؤں سے سمنوے کر ان سے چرچا کر اور یہ پرکار کی یو جنائیں عمل کرنے جا رہی ہیں جب تک ہم یہ مل کر ایک فیڈرل سسٹم کو بینا چیلنج کی اور اس کو ہمارا جو ایک ہمارا جو دھانچہ ہے سنگیئے دھانچہ ہے اس کا پونے روپ سے سممان کرتے ہوئے اگر ہم کوئی یو جنائیں نہیں بنائیں گے تو پورے دیش میں ایک پرکار کا ڈنڈا نہیں چل سکتا ہر راج کی الگ الگ پرستیتیاں ہیں ہر راج کی الگ الگ جرورتیں ہیں ہر راج میں الگ الگ وہاں کے لوگوں کا آچار وچار ہے اور ہر راج کے چلتے ہوئے جب تک ہم ان کو وشواہ لیں گے آنے والی ہماری یو جنہ جتنا ہم اپکشہ کرتے ہیں سفل نہیں ہو پائے گی جی عویناس جی میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان میں جو مکھے منتری جی کا ہیومن فیس سامنا ہے آشو گیروہ جی کا اس کی وجہ سے ان کی آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کی کانفرنس میں وسلم راجے بھی شامیل ہوئی گلاب چن کڑھا ریا جو اپوزیشن کی لیڈر ہیں وہ بھی شامیل ہوئے اور پردیش بھاجپا کی عدیقش بھی شامیل ہوئے وہ پورے سمیں بیٹھے سمجھیاں سنی بتائی بھی انہوں نے تو راجستان میں کم سے کم مکھے منتری جی کے اس یومن فیس کے ساتھ میں وپکش نے بھی کوپ اپ کیا کوشش کی کی راجستان کی جنتہ کے ہیتوں کے لیے ایک جھوٹ ہو کر کام کیا جائے یہ تو آپ مانیں گے کہ راجستان میں پور مکھے منتری وسلم راجے گلاب چن کٹھا ریا پیتی بخش نیتا بی جے پی کے پردیش عدیقش یہ سب بھی مکھے منتری جی کا ساتھ دیتے نظر آئے ہیں نشی طرف سے اور اس چیز کا میں سمان کرتا ہوں کیونکہ جتنے نام آپ نے لیے آدھر نیہ وسلم راجی سے لے کر وہاں کے ہمارے پردیش عدیقش سے بھی بیٹی کا طرف سے یہ سب اچھے انسان ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی اس مصیبت میں سب کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے اور ان کا سہیوگ بھی آج بہت آوشکتہ ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ماننی مکھے منتری جی نے جہاں پر آگے میں انیشیٹیو لیتے ہوئے اگر سب کو آمنتیت کے اور سب لوگوں نے بینا کسی بھید بھاو کے اگر اپنے اچھے سجاؤ دیئے ہیں تو یہ ان کا بڑکپن ہے اور اس کا ہم سمبان کرتے ہیں جی میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید آپ کو تو سب جان کر رہی ہوگی کہ ایک بڑا بھاری ٹڈڈی ڈل راہستان میں آیا ہوا ہے پاکستان سے مکھے منتری جی نے پردان منتری کو جی انیل جی یہ دیکھئے یہ واقعے میں قریقشہ کی گھڑی ہے جی پورے دیش کے سامنے ایک قریقشہ کی گھڑی ہے جی ایک طرف جب ہم نے نوڑ بندی کی تب بھی ہم نے لوگوں سے تیاغ اور بلی دان کی بحاشہ میں ہم نے بات کیا ہم کہاں پہنچے اس سے کیا حاصل ہوا آستک یہ نرنے کرتا ہوں نے آستک اس کے بارے میں حساب نہیں دیا کہ اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوا نقصان جو ہے دیش کی جنتہ کے سامنے ہیں مزدوروں کے سامنے چھوٹے بیوپاریوں کے سامنے ان کے سامنے ہیں وہ خود اپنے آپ میں اسی چیز کو بیان کرتے ہیں شاہید دیش میں جی ایسٹی کے عمل کرنے کی بات ہوئی جس کو جس کی سنرچنہ کانگریس کے ہمارے ارثمنتری اور اس سمیں کے ہمارے ارثشاستیوں نے کیا تھا اس کو جس پرکار سے اس دیش میں عمل کیا گیا آپ سویم جانتے ہیں کہ آج کیا اس کے قارن ہمارے بیوپاریگن اور دیش کے ارثوے واسطہ میں اس کا کیا یوگدان ہوا ہے تیسرا نشیت روپ سے کرونا آج جس پرکار سے کرونا کا پرباہ ہو ہے اس نہ ہی صرف ہندوستان میں بلکہ پورے وشو میں اس کا دش پرباہ ہو ہے اور لیکن آوشکتہ یہ ہے کہ ایسے اوسر پر اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہمارے راجستان کے چھتروں میں جس پرکار سے ٹڈی کا ٹڈی اس جیب کا حملہ ہوا ہے تو یہ سچ موچ میں بہت ہی چنتہ کا وشہ ہے اور ہماری سرکار ماننی مکہ منتری جی اور ہمارے ادھیکاریگن رات دن اس کے لیے بھی اس کا بھی مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے لوگوں کو کیسے نزاد دلائی جا سکتی ہے اس کے لیے کارے کر رہے ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ یہ جو پراکرطک آپدائیں آ رہی ہیں ان پراکرطک آپداؤں کا ہم مقابلہ تبھی کر پائیں گے جبکہ ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ ایک سکاراتمک سوچ کے ساتھ پرشاسن اور وہاں کی جنتہ جب اس چیز کے لیے تیار ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے تیار ہو جاتی ہے تو ایسی آپداؤں کو ہم اس سے پہلے بھی ہم نے نپتا ہے اور راجستان میں بھی ہم آپداؤں کو نپتیں گے جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے نشت روح سے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اس کو اس کی پورتی اور اس کے لیے کس پرکار سے ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آگے کس پرکار سے بڑھ سکتے ہیں یہ کوشش ماننی مکہ منتری جی کی اور ہماری راجستان سرکار کی ہے اتنا میں آشوست کر سکتا ہوں عویناش پانڈے جی آپ کی چھوی صرف راجنیتہ کی نہیں ہے آپ سائیتک محول میں پلے بڑے قوی پردیب جی کے ساتھ بھی رہے اور آپ کی سوچ بھی صرف راجنیتی کی نسوچ نہیں ہے سماج کے پتی جیون کے پتی مانو سبیتہ کے پتی آپ کی ایک الگ سمجھ ہے ایسا مجھے انداز ہے میں صرف ایک ایسا پرشن پوچھنا چاہتا ہوں سامانی تک کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کی آپ کو کیا لگتا ہے کورونا کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی کیا ویلیوز بدل جائیں گی سماج بدل جائے گا سوچ بدل جائے گی ویوار بدل جائے گا انیل جی سب سے پہلے تو یہ میرا سو بھاگیا رہا کہ آپ جیسے بدل جیوں اور اچھے انسانوں کے ساتھ ملنے کا یہ مجھے سو اثر ملا ہے اور جیسا کہ آپ نے اللہ کیا کی ماننی راستر قوی پردیب جی کا تو یہ تو میں اپنے ایس جیون کال کا اپنے آپ کو سو بھاگیا شالی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے راستر قوی پردیب جی سمانی اندرہ جی راجیب جی آدنیا سونیا جی ان سب کا بہت اس نے ہو پیار ملا اور یہ یہ میرا سو بھاگیا ہے جہاں تک کہ آپ نے بات کی کہ اس کورونا کی مار کے بعد میں نشیت روپ سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اور جو بھی دیکھ سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس کا پربھاؤ اس کا دش پربھاؤ کس پرکار سے سماج میں اور دیش میں پڑھنے والا ہے اس کے چلتے ہوئے بہت سوابہ بک ہے کہ اپنی سویم سرکشہ اور لوگوں کی بیچ میں سادگی یہ سب سے بڑا اس کا پرامانک نتیجہ ہوگا کہ جہاں پر لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی کس پرکار سے اپنی سرکشہ کر سکتے ہیں اور جو کیونکہ اس مہاماری کے بارے میں ابھی تک کے نشیت روپ سے کوئی بھی ویگیانک یا کوئی بھی سائنٹس اس پرش روپ سے نہیں کہہ پایا کہ اس وائرس کے بیہیویرل کیا ہے یا اس کے انٹیڈوٹ کیا ہے اس کے پر نشیت روپ سے رات دن کوشش چل رہی ہے کہ اس پر ایک پر خوچ کر کر اس سے نیرہ کرن کر سکیں لیکن جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں کا بیوہار لوگوں کی سوچ اور پر ایک سوچ نشیت روپ سے نہیں ہوگی کیونکہ ایک چیز کا وہ جہاں پر ہم نے اس کے قارن جتنی تراسدی ہوئی ہے وہ تو صحیح ہے لیکن اس سے لوگ ڈاؤن کے دوران ایسی کئی چیزیں بھی اوبر کے آئی ہیں جہاں پر انسان اپنے آپ کو اپنے آپ سے بات کرنا سیکھا ہے اپنے آپ کو پہچاننا سیکھا ہے اپنے دوستوں کو سمجھ سکا ہے اپنے پڑھائیں کو سمجھ سکا ہے اور اس کے چلتے ہوئے ہمارے جیون میں صرف پیسہ یا صرف ارث اور صرف نام اور شہرت صرف وہ کافی نہیں ہے بلکہ آتمتہ انسانیت ویوہار اس چیز کو نشیت روپ سے پرادھنیتہ ملے گی اور ہماری سوچ میں جو کچھ بھی ہماری جو ہندوستانی سوچ ہے ہماری جو سنسکرتی ہے ہماری جو ہماری جو بیچار کرنے کے شہلی ہمارے شاستروں میں کیا ہوا اس کا علیک ہے اور مانوتہ کا اس کا پھر سے ایک بار میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز پھر سے تاجہ ہوگی اور ان ملیوں کو جینے کے لیے ہم پھر سے ایک بار تیار ہوں گے یہ ایک سب سے بڑا سبب اس کورونا میں ہم کو ملے گا جی چونکہ بات آپ سے ہو رہی ہے اس لیے ایک بشیر بدد صاحب کا شیر میں اس وقت جنتہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں درشاں کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے جرہ فاصلے سے ملا کرو تو یہ نئے مزاج کی دنیا ہو گئی ہے اب لوگ فاصلے سے ملا کریں گے ایسا مجھے لگتا ہے جی بہت صحیح بہت صحیح بلکل صحیح کہانے لیے آپ نے کہ عیشور سے یہی پراتنا ہے کہ ہم سب کو جی ہمارے ان گریب بھائیوں کو ان کسان بھائیوں کو مزدوروں کو ہم سب کو اتنا آتنبل دے آتنشکتی دے اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جو پریتن جو کوشش ہمارے سرکشہ کرمی ہے اور ہر وہ انسان جو ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے اس کا عیشور مدد کرے یہی پراتنا ہم کر سکتے ہیں اور جلدی سے اسے نجات پائیں یہی ایک عیشور سے ہم پراتنا کر سکتے ہیں جی ابناز جی سن سنتاریس آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے بھی جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بھارت میں پاکستان جا رہے پاکستان سے بھارت جا رہے ہیں وہ نجارہ بہت سارے بجرد بتاتے ہیں مجھے کہ اس وقت بھی ایسا ہی نجارہ دیکھنے کو آتا تھا جب لوگ اس پار سے اس پار اس پار سے اس پار جاتے تھے تو کتنا بڑا ضربہ گیا ہے کہ دیش میں آج یہ حالات ہو گئے میں ضربہ گیا اس چیز کا ہے کہ ان سبھی چیزوں کو لے کر اگر آپ جس پرکار سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی جمعیدار میڈیا کئی جمعیدار ہمارے پترکار کئی ہمارے چینلز آپ کا چینلز اس چیز کو اجاگر تو کر رہا ہے ادیش ماتر یہ ہے کہ دیش کے شاشن کرتا جاگرد ہوں لیکن نراشا کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سبھی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم آنکھ ہماری کندرسکار اگر آنکھ بند کر لیتی ہے اور اسی پرکار سرکار کے صرف گھوشنا ہے جو کہ صرف ایک ماتر جنجنا اور جملے نہ ہو کر جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس پرکار سے کریں گے تو نشیط روپ سے یہ ایک بہت گمبیر وشہ ہے اور اس لیے ونم رب نویدن آپ کے مادیم سے آپ کے اس چینل کے مادیم سے اور ہمارے ان لاکھوں کرونوں مزدوروں کے کسانوں کے مادیم سے جو بے روجگاروں کے مادیم سے میں کرنا چاہوں گا کہ کندرسکار گمبیرتا سے ان وشہوں کا سمجھان گے اور اس کے لیے جو اچھت قدم ہو سکتے ہیں کیونکہ راج کوش جب اپتی آتی ہے جب اس پرکار کا بڑا سمیں آتا ہے تو دیش کی جنتہ کے لیے یہ کوش کھول دینا چاہیے کوشش کریں کہ ہم ان کے دکھ کو کتنا کم کر سکتے ہیں جب یہ سکھی ہوں گے جب یہ مجبوط ہوں گے تو ہی ہمارا دیش مجبوط ہو پائے گا اور نونرمان کے لیے انہی طاقتوں کی انہی ہاتھوں کی اور انہی نوجوانوں کی ہم کو عوش رکھتا ہے یہ ویچار جرور مند میں رکھنا چاہیے ریل منتری جی کہتے ہیں کہ ہم تو ریل چلانے تیار تھے راجی ریل مانگتے ہی نہیں ہیں مزدوروں کے لیے ان کا یہ آروپ ہے انیل جی ایسے ان کے آروپوں کا اگر ہم ندا کرن اور ان کے آروپوں کا اگر جواب دیتے رہیں تو یہ اس سمیں میں میں نہیں سمجھتا اور نہیں کانگریس پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم کسی پر کسی پر آروپ یا پرتائروپ کریں اگر آپ نے دیکھا ہوا کہ کانگریس کے میتا آدھرنی سونیا جی یا آدھرنی راہل جی بار بار اس چیز کو دھوراتے ہیں کہ ان کے ویچاروں کو یا ان کے سوچھاؤں کو کرپا کر کے کوئی کرٹیسزم بول کے نہ لیں نہ ہی کوئی کٹاکش بول کر لیں میں نے بھی جو اللیک آپ سے کیا اس میں کسی پرکار کا راجنیتی راجکارن نہیں ہے کیونکہ آج آوش شکتہ ہے کہ چاہے وہ ریل ہو چاہے ویت منتری ہو چاہے ہمارے سواست منتری ہو چاہے ہمارے الگ الگ ویگیانک سنسان سے جڑے ہوئے ہمارے آدھرنی منتری مہودے ہو چاہے ہمارے موکھے منتری بھی کئی راجیوں کے ہوں کہ جو سکاراتمک اور لوگ سیوہ سے سمبندیت کاریوں کا بھی راجنیتی کرن کھلے آم اور بینا کسی شرم کے کر رہے ہیں یہ سب چیزیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے وقت ہے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اور جو تھوڑا بھی لائک ہے اس سنکرمن سے نپٹنے کے لیے اور اس مہاماری سے نپٹنے کے لیے لوگوں کے دکھ در بانٹنے کے لیے اس کا ہمیں ساتھ لینا چاہے اور اس کا ہمیں آبھار ماننا چاہیے یہی آج سمجھ کی پکار ہے اور یہی وقت کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اماندار رکھیں کیونکہ راجنیتی آج نہ کوئی چناؤں ہے نہ کوئی آنے والا چناؤں ہے جس کے چلتے ہوئے لیکن اس کے باوزود بھی جو ایک سنکرن بیچار دھارا لے کر ماننی ہے اتر پردیش کے پردھان منتری جی مکھے منتری جی اور ہمارے پوچھ راجنیتی جو جس پرکار سے بیوار کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ اس پرکار کی کاران بیمانسہ کرنے کے پیچھے میرا کوئی ادیش نہیں ہے ادیش ماتر اتنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئیبت کا سامنا کریں تاکہ لوگوں کو اس سے راحت ملے اور آنے والا سمیں ہے تب پھر دیکھ لیں گے جب چناؤں آئے گا تب اس میں پھر راجنیتی کر لیں گے حالانکہ یہ آپ نے کہا یہ وقت نہیں ہے میں بھی دو ایسے سوال پوچھتا ہوں جن کا یہ وقت تو نہیں ہے پر جب میں کوئی سوال کرتا ہوں بحث کرتا ہوں انٹرویو کرتا ہوں تو راجنیتی کے پورے راجنیتی کارکرتا یہ اپیکشا کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو سوال ہے میرے موہ سے ضرور نکلے گا اس لئے کورونا کا کوہرام ہوتے بھی دو سوال میں راجنیتی کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ہم راجنیتی نیوکتیاں کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک سال نکل گیا اکثر ہر سال سرکار جب آتی ہے تو دو سال ایسے نکل جاتے ہیں پھر جو پانچ سال کے لئے نیوکتیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی معنی نہیں رہتا تو اب جو اس کورونا کال میں سنکرمنہ بہت سارے کارکرتوں نے کام کیا کوئی بھوکا نہیں سوئے جگہ جگہ کام کیا تو کچھ ہٹکے نکل کے آئے ہیں کچھ کارکرتوں جن کو طاقتور بنانے کے لئے آپ نیوکتیاں دے گئے کنی پدوں پر میں یہ راجنیتی نیوکتی کے بارے میں بہت اسپوسٹ کر چکا ہوں اور اس بارے میں میں بہت اسپوسٹ روپ سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ راجنیتی نیوکتی کے بارے میں ماننیہ مکھے منتری جی اور ماننیہ پردیش ادیش دونوں اس فشہ کو لے کر بہت گمبیر ہیں اور پچھلے دنوں جو پرکریا شروع کی گئی اس کو کافی گتی بھی دی گئی اور ہمارے دونوں گنمان نیتا گن یہ انہوں نے جمعہ داری لی ہے کہ ان نیوکتیوں کو سمیہ سیما کے اندر وہ پورن کریں گے اور اس کے لئے بہت بڑی جمعہ داری ہمارے سم ماننیہ جو ہمارے پرباری منتری گن ہیں ان کو یہ جمعہ داری دی گئی ہے کہ وہ ماننیہ جلال دیکشوں کے ساتھ میں وہاں کے ہمارے نیوکت جو جن پرتی نیدی ہیں ان سے چرچہ کر کر اور ہمارے جو ورش نیتا گن ہیں ان کے سممند میں یہ پرکریا کو پورا کریں وہ اس کے اوپر میں کام چل رہا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ ماننیہ پردیش ادیش اور ماننیہ مکھے منتری جی اپنی جمعہ داری اور کارکرطوں کے پرتی اپنی نیتک جمعہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کارے کو جلتے جلت پورا کریں گے اور وشیش روح سے میں کہنا چاہوں کہ ماننیہ کانگریس سدیکشہ شریمتی سونیا گاندی جی اور ماننیہ راہل گاندی جی جن کے نیترتو میں ہم نے یہ چناؤ لڑا تھا ان کی بہت بڑی اپیکشہ آج راج کے نیترتو سے ہے جس میں نہ ہی صرف ایک مکھے منتری جی یا ہمارے پردیش سدیکش جی ہیں لیکن وہ سماننیہ منتری مہد ہے اور ہمارے سماننیہ سنگٹھن کے سبھی پردادی کاری بھی ہیں جن کو اپنی اپنی جمعہ داری کو سمجھ کے اور کارکرطوں کے پرتی ان کی نیتک جمعہ داری جو ہے اس کے چلتے ہوئے اس کاری کو پورا کرنا ہے اور مجھے خوشی اور وشواس ہے کہ ہمارے ان سبھی جمعہ داری جمعہ دار نیتا گن اپنے اس جمعہ داری کا وہن بخوبی کریں گے اور بہت جلد ہی اس سمانن میں یہ کرونا کا جو اچانک جو سنکرمن اور جو مسئبت آئی ہے نشیط روح سے آج جانوں کو بچانا آوشک ہے ہمارے لوگوں کی رکشہ آوشک ہے لیکن اس میں بھی کام نہیں رکا ہوا ہے اور کتھیاں بہت جلد ہی اس وشائے میں میں سمجھتا ہوں کی راجت سرکار اور ہمارا سنگٹھن قدم اٹھا کر اور میرے پاس میں اس سمانن میں سجھاؤ جل سے جل بھیجے گا اور جتنا جلدی یہ سجھاؤ میرے پاس میں آتا ہے ماننے کانگریس عدیقشہ کا کی سہمتی سے ہم اس کی گوشنیں جل سے جل کرتے ہیں منتری پریشد میں کچھ پت تو کھالی پڑے ہیں اور بسپا سے آئیوے چھے ویدائق بھی امید سے ہیں کی ہمیں بھی شاید کوئی ذمہ داری ملے گی تو کوئی فیر بدل یا ایڈیشن منتری منڈل میں منتری پریشد میں کوئی سمبھاویت ہے دیڑھ ورشوں کے کاریکال میں انیک ایسی چنوٹیاں آئیں انیک ایسے وشے آئے جس پر کی کئی لوگوں کی پریشائیں بھی ہوئی ہیں اور کئی لوگوں نے بہت اس میں اچھا پرفارمنس بھی کیا ہے چاہے وہ منتری منڈل میں ہوں چاہے منتری منڈل کے بہار ہوں چاہے ہمارے سنگٹھن میں ہوں تو نہ ہی صرف منتری منڈل میں لیکن وہ سبھی اچھے لوگ سنگٹھن کی کوشش یہ ہوتی ہے جیسا آپ نے کہا کہ میری کوشش تو صرف وہاں پر ہمارے ساتھیوں کے بیچ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کے کاریوں کو سفل بنانا ہے اور منتری منڈل میں پانچ ستھان رکھتا ہے واسطہ رکھتا ہے اور سوچ وچار چالو ہے اچھت سمیں آنے پر مانیہ مکہ منتری جی مانیہ پدرشت دیکش اور آدھرنیہ کونگر ست دیکشہ اس پر نرنے لیں گے اور بس انتیار کی بات ہے سمیں جیسی جو اچھت سمیں ہوگا اس سمیں میں نرنے لیا جائے جی وناش پانڈے جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی دور بیٹھ کر ٹیکنیلوجی کے مادیم سے ہمارے درشکوں کو اپنے من کی بات کہی ہمارے سوالوں کے جواب دیئے ایون ٹی وی کے درشکوں کی اور سے بھی ایون ٹی وی کی اور سے بھی میں آپ کا شکریہ آجا کرتا ہوں آئی ہوپ کہ جلدی ہی کرونا کا یہ سنکر نپٹے اور کسی اسٹوڈیو میں پھر آپ سے ملیں ایک بار پھر اور اس کی سفلتا اور لوگوں کے لیے کی آواز اس پرکار سے ہی وہ اٹھا کے رہے ایسی میں اپنے آپ سے شب کام میں دیکھنا دنیواد